عالم کو جو دعائی ہو مبلغ ہو اور اپنے کام کو پھیلانا چاہے بڑھانا چاہے امت میں منتقل کرنا چاہے اور کام کے ساتھ مخلص ہو تو اس کو مہمان نواز ہونا چاہیے اس کا دسترخان وسیع ہونا چاہیے دسترخان اس کا کبھی بند نہیں ہونا چاہیے مہمان نوازی اس کی رگ رگ میں ہو اگرچہ مہمان نوازی کی بنیاد کوئی خاص مقصد نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کان یؤمن باللہ والیوم بالآخر فالیکرم ضعیفہ جو شخص اللہ کو مانتا ہے قیامت کو دن کو مانتا ہے اس کو چاہیے اپنے مہمان کو عزت دے مہمان کو عزت دے مہمان آنے والا مہمان ہوتا ہے کافر ہو مسلمان ہو بیدتی ہو سنی ہو جو بھی ہو آنے والا مہمان مسلمان ہو یا کافر آہل سنت و آہل بیدت سالح ہو یا فاسق موافق ہو یا مخالق مہمان ہونا کافی ہے اس کا اکرام کرے لیکن جس نے کام کرنا ہے اس کی مہمان نوازی میاری ہونی چاہیے مہمان نوازی میاری انہیں کا معنی یہ نہیں کہ دخت تستاخ خان پر آپ پچاس کھانے لگائیں جو استطاعت ہے جو حمد ہے جو توفیق ہے وہی ہو لیکن مہمان نوازی کا احتمام کریں دستر خان کا احتمام کریں مرکز اہل سنت والجماعت سڑک کے اوپر ہے آنے والے مہمان کسی وقت بھی آ جاتے ہیں میں اب بھی علماء اکرام سے گزارش کروں گا آپ تنقیدی نگاہ سے مہمان خانے چلے جائیں اب بھی آپ مہمان خانے کی فریج کھل کے دیکھ لیں تو آپ کو مہمان کے لیے کھانا ضرور ملے گا کیونکہ جب میں وہاں تھا میں اس کا احتمام کرتا خود میرے اپنے گھر میں ایک فریج اور ایک فریزر یہ فریزر ہر وقت ایسے رہتا کہ جس میں مہمان کے لیے کھانے ہوتے اور میں آنے والوں سے مہمانوں سے کہتا مجھے دس منٹ پہلے آپ اطلاع دے دیں پچاس بندوں کا کھانا لے لیں ہم نے روٹی لانے یہ باقی سب کچھ گھر تیار پڑا ہوئے یعنی بعض باتیں ایسی ہیں شاید آپ کے لیے اس دور میں یقین کرنا مشکل ہو جو باتیں میں کہہ رہا ہوں میں اپنے گھر میں انہوں سے کہتا دیکھیں ہم دہاتی ہیں ہم ذمیدار ہیں اور آنے والا بندہ سمجھتا ہے کہ مولانا محمد علیاز گھومن ذمیدار ہیں ان کے پاس بھیسے ہیں ان کے پاس دودھ ہیں لیکن یہ موسم جو گرمی کے ان کو نہیں پتا کہ اس وقت بھیسے دودھ نہیں دیتی یا کم دیتی ہیں تو میں دودھ خرید کے گرم کر کے پھر اس کو ٹھنڈا کر کے بوتلیں ڈال کر فریزر میں رکھ دیتا تاکہ اس وقت آئے تو ان کو دودھ مل سکے لسی رکھ لیتا تاکہ ان کو لسی مل سکے یہاں وہ آج کی مجلس میں علماء موجود ہیں جو میرے لیے میرے کہنے پر یعنی مکہی کا آٹھا مانسیرے سے بجواتے میں وہاں سے بگواتا اور اپنے گھر میں رکھتا ساگ تیار کر کے رکھتا مکھن تیار کر کے رکھتا کہ اگر اس موسم میں کوئی مہمانہ سردی میں تو اس کو مکہی کی روٹی ملے اس کو مکھن ملے اس کو ساگ ملے اس کو لسی ملے اس کو احساس ہو میں کسی گاؤں کے اندر گیا ہوں گاؤں والوں کو گاؤں والے کھانے دینے چاہیے اور میں گھر سے پکوانے کا احتمام کرتا میں اس لئے کہتا ہوں اگر آپ حضرات نے کام کرنا ہے تو پھر سیکھیں مہمان نوازی سیکھیں دسترخان کو وسیع رکھیں اور آج بھی بحمد اللہ تعالی آپ اس بات کے گواہ ہیں کسی وقت بھی آپ مرکز تشریف لائیں تو آپ اندازہ فرمائیں گے کہ مرکز کس طرح آپ کی مہمان نوازی کرتا ہے تعرف شرط نہیں ہے عالم ہونا شرط نہیں ہے اپنا ہونا شرط نہیں آپ آ کر دیکھیں مہمان نوازی ہوتی ہے اگر کام کرنا ہے تو پھر آپ کو مہمان نوازی کرنی پڑے گی دسترخان وسیع رکھنا پڑے گا بگرنا کام نہیں ہوگا میں پاکستان میں تھا تب بھی ایسے تھا آج اگر میں استمبول میں ہوں تب بھی ایسے ہے کوئی ایک مہمان بھی آپ کو شکوا نہیں کرے گا کہ ہم محمد علیاز گھومن کے پاس استمبول گئے ہیں اور ہمیں اس نے کھانا نہیں کھلایا میں نے پہلے دن سے اپنے گھر والوں کو کہا کہ دیکھیں کھانا دسترخان یہ ہوگا دروازہ کھلا رہے گا مہمان آتے رہیں گے اللہ اپنی شان کے مطابق عجر اطاف فرمائے میرے گھر والوں کو ان نے اس معاملے میں مجھے کبھی مایوس نہیں کیا اور یہاں رہ کر بھی جہاں لوگوں کو تاجب ہوتا ہے آنے والے مہمان کو کھانا گھر کا ملتا ہے کوئی شدید تقاضی نہ ہو تو روٹی گھر سے ملتی ہے چاول گھر پکتے ہیں ابھی بھی آپ یقین فرمائیں کہ میں یہاں کے وقت کے مطابق دو بجے بیان سے فارغ ہوں گا تو میرے پاس آنے والے مہمان ہیں میں آپ ورس اپ اب بھی میں سے دکھا سکتا ہوں میں نے کہا میں سبق میں ہوں گا دو بجے میں سبق سے فارغ ہوں گا تو آپ کھانے میں کیا پسند کریں گے مجھے بتا دیں انہوں نے کہا یہ جو پکائیں تو میں نے گھر والوں سے کہا آپ ایسا کریں کہ مہمان ایک ہے دو روٹیاں گھر کی بنا لیں سال ایک سبزی بنا لیں اور سات اگر مرغت وہ بنا لیں تاکہ مہمان آنے والا اور میں اگر قسم اٹھا کر کہوں تو اس میں حانس نہیں ہوگا یہ آنے والا ہے مہمان سے مجھے اگر ایک پیسے کا دنیا بھی فائدہ یا توقع بھی ہو ایک مزدور آدمی کیا دے گا دے خود مسائل کا شکار ہے مجھے کیا دے گا میرے یہ ترتیب نہیں ہوتی کہ آنے والا بڑا ہے چھوٹا بس مہمان ہونا چاہیے میں ابھی گزرشتہ دنوں حرمین کے سفر پر تھا تو مجھے ایک ساتھی نے کینیا سے میسج کیا شاید میری گفت کو سن رہے ہوں تو ان نے کہا استاج مجھے اس بات پر تاجب ہو رہا ہے مولانا فان صاحب کا ہے نروبی سے میسج آیا کیا ساج مجھے تاجب ہو رہا ہے کہ آپ خود مہمان ہیں خود حالت سفر میں ہیں اور پھر بھی آنے والے مہمانوں کا اکرام ہو رہے ہیں اور مہمان دستر خان پر بیٹھے نظر آتے ہیں میں نے کہا میرا حرمین کے اندر بھی ذوق ہے میں جہاں ٹھہرا ہوتا ہوں مجھے ملنے کے لیے کوئے کھانا یا چائے جو وقت ہو میں اس کا احتمام کرتا اور جس کے پاس نمبر میں اس کو کہہ دیتا ہوں بے جب بھی مہمان آئے تو مہمان کا سٹیٹس نہیں پوچھنا غریب ہے امیر ہے مزدور ہے یا فیکٹری کا مالک ہے عالم ہے غیر عالم ہے بس ان کو وقت دیں بھی آپ اتنے وجہ تشریف لائیں دن کو یا اتنے وجہ تشریف لائیں رات کو آپ بتائیں کہ آدمی کتنے مستورات بھی ہیں صرف مرد ہیں بس یہ ان سے پوچھ لیں اور مجھے بتا دی اگر اتنے آدمی ہیں مہمان آئیں گے تو کھانا تیار ہو میں یہ بات اس لئے سے بنا رہا ہوں کہ میں آج کی زبان میں کہتا ہوں کہ میں باتونی صرف باتیں نہیں کرتا میں عملی زندگی کی بات کرتا ہوں عملی زندگی اگر کام کرنا ہے تو پھر آپ کو مزبان بننا پڑے گا مہمان نواز بننا پڑے گا دسترخان آپ کا کھلا ہونا چاہیے دسترخان بندنا ہو باقی میرے اللہ کا نظام ایسا ہے کہ مہمان کے آنے کی دیر ہے اللہ رحمتوں کی بارش برساتے مہمان آنے کی دیر ہے اللہ وسط اعتاف فرماتے ہیں مہمان شاید بعد میں آئے رزق اللہ اس کا پہلے بجوا دیتے ہیں یہ اللہ کا نظام ہے میں کبھی ساتھی سے گزارش کرتا ہوں اور بہت بیتقلی میں یا آنے والوں کو سمجھاتا ہوں میں بیشتر باتیں ایسی ہیں جو میڈیا پر نہیں کہتا خلوت میں آنے والے علماء کوئی باتیں سمجھاتا ہوں اور واقعہ سناتا ہوں اب آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نے ان کو دیکھا ہے جہاں ملاقات ہو جائے تو بڑی بات ہے پانی کہاں سے ملنے اور اتنے غریبت سمجھے اب میں نے کن کو دیکھا ہے حضرت امام اعلی سنت والجماعت شیخ التفسیر والحدیث استاذ محترم مولانا محمد سرفرا خان صفدر نفر اللہ مرقدہو حضرت کی آخری عمر ہے سو سال کے لگ بگ عمر ہے بیمار ہیں چلنا کو جا چار پائی پر اٹھ کر خود بیٹھ نہیں سکتے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے خواتین ہے ایک یا دو آپ آئیں گے آپ دروازے پر گھنٹی بجائیں گے اندر سے خاتون کا خاتون کے آواز آئے کہ جی کون محمد علیاز گھومن کہاں سے ہیں جی سرگودہ سے جی ٹھیک آپ اندر داخل ہوں اور یہ دائیں طرف آپ کے دروازے ادھر چلیں دروازہ کھلنے آپ نے دائیں طرف جانے آگے حضرت شیخ ارام فرما رہے ہیں سو سال عمر بیمار بیٹھنے کے قابل نہیں اور حضرت کی گھنٹی یہاں چیپ کے اندر ہوتی آپ جو ہی بیٹھیں گے حد گھنٹی دبا دیں گے گھنٹی گھر چلی گی گھر والے سمجھ گئے پوچھیں کہ کیا نام ہے محمد علیاز بالد کا نام شیر بہادر شادی ہو گئی ہے جی بچے ہیں جی کتنے ہیں جی کیا کرتے ہو جی کہاں پڑے ہو یہ یہ پانچ سوال کرنے پھر فرمانا یہ پیچھے دیکھو دروازے کے پاس جوس پڑھا لے لو وہاں ہم نے جانے میرا تو تعلق تھا میں عمومی بات کروں کوئی بندہ بھی آنے والا جائے گا گھر والے دروازے کے نیچے سے جوس اندر کر دیں گے پردے سے آپ نے جوس لینے پینے ہر شیخ کو ملنے ٹپا رکھنا اور چلے جائے میں نے ان مشایخ کو دیکھا ہے سو سال کے قریب عمر بیماری اتنی کے اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتے اور گھر کا مول ایسا گھر میں مرد کوئی نہیں صرف خاتون ہے تب بھی آنے والا مہمان حصیت کے مطابق مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو کر جائے گا آپ باتا اسی مثالیں آپ پیش کر سکتے ہیں اب میں نے ان کو دیکھا ہے ان کی مجلس میں رہ کے دیکھے اور میرے استاذ جن سے میں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے میں نے تقریباً تیرہ پارے تو اپنے والے صاحب رحمہ اللہ تعالی حافظ شیر بہادر صاحب سے حفظ کی نبی نے تھے میں نبی نے باپ کا بیٹا ہوں اور میں اس کو اللہ الالان کہتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے کہ میں نبی نے باپ کا بیٹا ہوں اور میرے والے صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ میری آنکھیں نہ لیتا آج میرے پاس دین نہ ہوتا میں پورے خاندان کی طرح بے دین ہوتا اللہ نے آنکھ لی ہے خدا نے ہم دین دے دی ہے تو یعنی مجھے تعجب ہوتا ہے ہمارے حفظ کے استاذ اللہ ان کو صحت تاف فرمائے اللہ ان کی افاظت فرمائے آج کل وہ بیمار ہیں اور اسلام آباد میں ہیں اللہ ان کو صحت دے تو میرے استاذ درجہ حفظ کے آپ اندازہ فرمائے ہم مسجد میں سوتے مسجد میں پڑھتے مسجد میں دسترخان لگتا دو طالب علم صبح اور دو شام ہم محلے میں جاتے ایک کے پاس ایک ڈول ہوتا جس میں سالن اور ایک پاس ایک چھابہ ہوتا جس کے اندر روٹیاں اب اس دول کے اندر دال اسی میں ساکھ اسی میں کڑی اسی میں گوشت اسی میں آ رہا ہے اور جب دسترخان لگتا تو اب یقین فرمائے کہ ہمارے استاذ قاری محمد عبداللہ کشمیری دامد برکاتہم وہ ہمارے ساتھ دسترخان پر بیٹھ کر کر دے اب مجھے حفظ کا استاذ ایسا ملے ہے کہ جو محلے سے ہمارا مانگنے والا کھانا ہمارے ساتھ بیٹھ کے گاتے اور ہمیں مفسر اور محدث اور فقی ایسے ملے ہیں کہ جن کے مہمان نوازی اس درجے کی تھی تو یہ بنیاد سے رگ رگ میں شامل ہے میں ایک گزارش کیوں کرتا ہوں اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو مہمان نواز بننا پڑے گا آپ کو دسترخان وسیع رکھنا پڑے گا یہ کام کا اصول ہے جب میرے تخصص کر کے علماء تشریف لے جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں بیٹا آپ سڑک پر مدرسہ نہ بناؤ اگر سڑک پر مدرسہ بنانا ہے تو پھر یہ ذہن میں رکھو کہ آپ کے پاس دن کو بھی مہمان آئیں گے اور رات کو بھی مہمان آئیں گے پھر آپ مہمان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ دن کو آئے ہو تو رات کو کیوں نہیں آئے آپ رات کو آئے ہو تو دن کو کیوں نہیں آئے پھر رات دن آپ نے مہمان کو سنبھال لیں آپ سنبھال سکتے ہیں تو سڑک پر مدرسہ بنائیں اگر آپ نہیں سنبھال سکتے پھر سڑک کے اوپر مدرسہ نہ بنے جب اس کا خیال لکھنا ضروری ہے نمبر دو مہمان نواز بنے اور اپنے دسترخان کو وسیع رکھیں